دوسرے سیکشن پہ کام کرنے کے لیے یہ اس کا دوسرا گارڈر بھی آ چکا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سائٹ سے کیوں ادھر سے کیوں نہیں کیا گیا اسلام علیکم درستو کیسے ہیں ویدہ خریہ سے ہوں گے میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹ ویڈیو لائے ہوں جس میں سی پیک کے جو مشرقی سائیڈ والا روٹ ہے اور مغربی سائیڈ والا روٹ اور درمیان میں جو پل کی پراغریس ہے کام کی وہ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ سے چیزیں محس نہ ہو تو چینل کو بھی سبکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ اور اچھے اچھے کومیٹ کریں چلیں اپ ڈیٹ کی طرح چونکہ یہ ورکنگ سائٹ ہے تو دیکھیں ابھی اس کا کام روڈ پہ رکا ہوئے دیکھیں مشینری یہاں کھڑی ہوئی ہے اسفالٹ کا جو پلانٹ ادھر لگا ہوئے تو اس لئے یہاں پہ ابھی روڈ نہیں بنا رہے سامنے دیکھیں اترے تاک کبھی نہ مکمل ہے تو میں جی مشرقی سائٹ والے روڈ پہ موجود ہوں تو دیکھیں یہ اس نے ایک سائٹ لیول کر رہے تھے تو یہ والی جگہ ناہموار تھی تو آج اس پہ بھی چھوٹی بجری ڈال کے روڈ کی دونوں سائٹوں کو آپس میں لیول کر رہے ہیں تاکہ یہ جلد اس جلد مکمل ہو اور ساتھ دیکھیں یہ پھر سے پتھر لگا رہے ہیں تاکہ پانی کٹاؤ نہ کرے روڈ کو تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے آج کی اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے مطلب کہ اونچی گاڑی جیسے کہ ڈالا ہو گیا یہ چیز تو آپ پول سے آ سکتے ہیں ابھی دیکھیں سامنے ایک گاڑی آ رہی ہے دیکھیں وہ سامنے یہ دیکھیں اس پہ گائے لوڈ ہیں ساری یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ گاڑیوں کو غزر نے دے رہے ہیں یہ ہمارا مشرقی روڈ ہو گیا دیکھیں اس سائیڈ سے میں آیا ہوں تو اس کی ایک سائیڈ تقریباً تیار ہے فلی تیار ہے اب اس کی ساتھ والی جو سائیڈ بچتی تھی روڈ کی تو اس کو دیکھیں یہ لیول کریں یہ ابھی ریت کے ڈیمپ لگائے ہیں جو کل والی کام میں تو دیکھیں ابھی اس کو لیول کریں گے سارا تو اس کو تک اس روڈ کے ساتھ لیول کریں گے انشاءاللہ تو دیکھیں یہ کام ابھی جاری ہے اور ابھی دیکھیں کار بھی سامنے آرہی اس کا مطلب ہے اب ہر چیز گزر سکتی ہے اور یہاں سے کوٹ بیلی انٹرچینج سے لے کر انڈسٹر بریچ تک تقریباً آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ بنت ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً دونوں سائیڈیں پل تک لیول ہیں مطلب کہ جہاں سے پل شروع ہوتا ہے اس جگہ تک یہ روڈ لیول ہے بالکل دیکھیں دوستو میں اس ٹائم سی پیک انڈس بریچ پہ موجود ہوں جس کو ہم درہ سندھ کہتے ہیں اس کے میں سی پیک کے پلک پہ موجود ہوں جو کہ زلہ میاں والی میں اس پہ کام ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس پہ شٹرنگ ہو رہی ہے تو تک آج میں جب صبح آیا ہوں تو الحمدللہ اس کی شٹرنگ مکمل ہے اب اس کا اسفالٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کا سارہ وارک مکمل ہے اب اس کا انشاءاللہ اس میں بجری کنکریٹ سب کچھ اس میں آپ ڈالیں گے دیکھیں یہ سارہ وارک سریعے سے کیے گیا اس کا شٹرنگ تاکہ یہ مضبوط سے مضبوط تار ہو یہ آپ کے سامنے اب یہ آخری سیکشن تھے دو اب سمجھیں کہ یہ مکمل ہو چکا ہے لاسٹ والا ووز دیکھیں اس پہ ابھی یہ گارڈا رکھا جا چکا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے سیکشن پہ کام کرنے کے لیے یہ اس کا دوسرا گارڈا بھی آ چکا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سائٹ سے کیوں ادھر سے کیوں نہیں کیا گیا تو دیکھیں یہ وارک ہو رہے تو انہوں نے کام جلد جلد کرنا ہے تو اس گارڈا کو مغرب سائٹ پہ لے جا کے اسی پروسس کے ذریعے اس کو شفٹ کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے پھول سے صبح کا منظر کچھ ایسا ہی نظر آئے گا دیکھیں یہ دیکھیں پانی میں سے کتنا پیارا لگ رہا ہے سورج یہ کچھ اس طرح سے نظر ہوا کرے گا یہ دیکھیں جی یہ دوسرا گارڈا رہا ہے جو کہ آخری سیکشن پہ دوسرا گارڈا رکھنے کے لیے اپنی منزل تک مہن چکا ہے تو آج اس کا کام شروع کریں گے یہ جی قریب سے آپ شٹرنگ دیکھیں یہ فلی تیار ہے ماشاءاللہ اب اس پہ کنکریٹ سیمٹ سب کچھ انہوں نے آپ کرنا ہے اس پہ اسفالٹ بھی کریں گے کچھ ہی بفتوں میں انشاءاللہ اس پہ اسفالٹ بھی کر لیں گے سارے پول پہ تو یہ آپ دیکھیں یہ کل کی پروگریس ہے اور اپ ڈیٹ میں آپ کو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فیدہ ہو آپ بھی دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ لاسٹ والا جو گارڈر تھا انہوں نے آخری سیکشن پہ پہلا گارڈر شفٹ کر دیا ہے یہ جو گارڈر کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ بچے ہوئے ہیں یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جب یہ پول کمپلیٹ ہوگا تو اس کے درمیان میں وہ کچھ ہوا کے دباؤ کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ تاکہ ہوا کراس ہو اور پریشر نہ بنے تو یہ دیکھیں یہ آخری سیکشن پہ پہلا گارڈر رکھ جا چکا ہے یہ گارڈر کو اس لیے اس جگہ لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سائٹ تیار ہے تو ابھی یہ سائٹ تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ ادھر سے نقصان ہوتا خدشہ تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے کر رہے ہیں سارا کچھ یہ دیکھیں انہوں نے اب اس کو مغربی سائٹ سے بھی سلنگ کی ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے پروسس ہوتا تھا اس کو شفٹ کرنے کا سیم پروسس ہوئی ہے تو انہوں نے تھوڑی جگہ تبدیل کیا ہے مشرق کی بجائے اس کو مغرب سے اپنی جگہ پہ شفٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک حیران کون تھا کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ ادھر ہی سے شفٹ کریں گے لیکن دیکھیں ابھی وہ وارک ہوئے تازہ تازہ تو اس لیے انہوں نے وہاں سے شروع کر دیا مغربی سائٹ سے دیکھیں اب پانی کی سطح میں تھوڑا کمی واقع ہوئے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور ادھر سے اس کو ادھر سے بھی سلنگ کیا گیا ہے تاکہ یہ مضبوط رہے اور تاکہ جس ٹائم کھینچتے ہیں تو زور پڑتا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی سلنگ کی ہوئے سارا کچھ تو اس کو سب کھول کے انشاءاللہ تعلیم جو دوسرا گارڈر آئے ہوئے اس کا وارک بھی کریں گے یہ درمیان والی دیوار بلکل تیار ہے حفاظتی دیوار تو دیکھیں اس کی دونوں طے ہیں ہو چکی ہیں ابھی وہ والی سائٹ باقی ہے وہ اس کو بھی فینل کریں گے یہ رہی مغربی سائٹ ایک میں آپ کو خبر دوں کہ دخیل انٹرچینج سے آپ فتح جنگ تک گاڑیوں پر سفر کر سکتے ہیں کیونکہ کل جو میں نے تصویریں دیکھیں میرا وہاں کزن کام کرتا ہے اس نے بھیجا ہے وہاں پر ٹراک گاڑیوں ساب بھی وہاں پر چل رہی ہیں تو آپ وہاں آسانی سی سفر کر سکتے ہیں تو اب میں نے آپ کو بریج کی اپ ڈیٹ دے دی ہے تو اب چلتے ہیں مغربی سائٹ جو روٹ پا رہا تھا تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو چلیں مغربی سائٹ مغربی سائٹ یہ اب انہوں نے ایک ہی طے کی ہے اور انہوں نے اتنی زبردار سموت ڈرائیویں گیا کہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اس پر جب فلی ریڈی ہوگا تو پھر بہت زیادہ اچھا لگے گا اس پر ڈرائیو کرنا اگر کچھ دوست سفر کرتے ہیں مطلب کہ بائک کا ڈیر اسمیل خان کے لئے مطلب یہاں سے میاں والی سے یا سلام آبا سے وہ اگر ون ٹو فائیو مطلب کہ ہنڈا ون ٹو فائیو پہ سفر کریں تو وہ چار گھنٹوں میں اپنی منزل تک پہنچیں گے ون ٹو فائیو بائک پہ تو یہ ان کا ورکنگ گہری ہے دیکھیں سامنے سائیڈوں پہ بجری ڈال دی گئی ہے جو کہ سائیڈ بجتی ہے مغربی سائیڈ ہماری پول کی سی پیک کی جو مغربی سائیڈ والا روٹ ہے اس پہ بھی بہت تیزی سے کام جا رہی ہے دیکھیں اس دن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا تو یہ تقریباً نامکمل تھا سارا ایریا تو آج دیکھیں یہ سارا انہوں نے ٹیم وغیرہ لگا دی ہیں تو انشاءاللہ تعالی متوقع ہے کہ اس کو بھی جلدہ جلد پولوں کے ساتھ ساتھ مکمل کر لیں گے تقریباً پول زیادہ تیاری ہیں تو وہی گرڈر رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ان کا تمام جو دھیان ہے وہ روڈوں پہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو مشکی سائیڈ بھی دکھائی تھی اس سائیڈ بھی روڈ کو بنا رہے ہیں جلدہ جلد اور یہ سامنے بھی دیکھیں وہ سامنے مشینری کھڑی ہے یہ جو روڈ ہے یہ میاں والی کو عیسی خیل سے ملاتا ہے ہمارا جو گاؤں ہے موچ موچ کو بھی عیسی خیل سے ملاتا ہے بہت سارے اس میں موزہ جاتا جاتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل راست ہے یہ آپ دیکھیں ان کا زیادہ تار آپ دھیان روڈ بنانے پہ یہ دیکھیں تو امید ہے آپ ویڈیو کو انشاءاللہ غور سے دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا تو اس ویڈیو کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو مغربی سائٹ تک دکھاؤں گا جتنے تک روڈ وہ کمل ہو چکا ہے تو ویڈیو سے جڑے رہے ہیں چینل کو سبکرائب کریں اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکریہ